آفریقہ میں پڑ گئی ہے درار ٹوٹ رہا ہے آفریقہ بن رہا ہے ایک نیا مہادویپ ہو رہا ہے ایک نیا مہا ساگر کا جن ٹوٹنے کے بعد آفریقہ مل جائے گا بھارت سے بدل جائے گا پوری دھرتی کا سوروپ کیسا ہوگا یہ اور کیا آنے والے کچھ سالوں میں پرتفی آج جیسی ہے ویسی نہیں رہے گی کیا کاران ہے اس کے پیچھے آج کے ویڈیو میں ہم پرتفی پر ہو رہے اس بہت بڑے بدلاف کے بارے میں اس تار سے چرچہ کریں گے تو ویڈیو کے ساتھ انتر تک ضرور بنے رہیے دوستوں ویڈیو میں آپ کو زمین میں ایک بڑی سی درار دکھ رہی ہوگی اصل میں یہ درار کسی بھوکمپ یا سنامی کی وجہ سے نہیں بنی ہے یہ ایک نیچرل رفٹ یہ درار ہے اور یہ درار بن رہی ہے آفریقہ میں جس کی وجہ سے آفریقہ پر دو حصوں میں ٹوٹنے کا خطرہ منڈرانے لگا ہے اس درار یہ رفٹ کو ایسٹ آفریکن رفٹ کا نام دیا جا ہے یہ رفٹ سنکیت ہے کہ اتحاس ایک بار پھر سے خود کو دھورا رہا ہے تو کیاد سے تائی میلین سال پہلے بھی یہی پروسس ہوئی تھی اور اس وجہ سے سب ہی مہادویپوں کا نرمان ہوا تھا اگر آپ کو یاد نہیں آیا ہو تو چلیئے ہم آپ کو بتا دیتے ہیں اس سے پہلے ایک بار اگر آپ کے آس پاس کوئی ورلڈ میپ پڑھا ہو تو اسے اٹھا کر دھیان سے دیکھئے آپ دیکھیں گے کہ دکشن امارکہ کا پوروی تٹھ پوری طرح سے ایفرکہ کے پشمی تٹھ سے میچ ہو جائے گا اور اتنے نہیں اگر دھیان سے دیکھیں گے تو دنیا کے سب ہی دیش آپس میں ایک ساتھ فٹ ہو جائیں گے بلکل کسی جکسا پزل کی طرح اس کا کاران یہ ہے کہ آج سے کروڑوں سال پہلے دھرتی پر الگ الگ مہادویپ نہیں تھے بلکہ کیول ایک زمین کا بڑا سا ٹکڑا تھا جسے پینجیا کا نام دیا گیا ہے اور ایک مہا ساگر تھا جسے بیجانکوں نے پینٹھلیسا نام دیا ہے اگل دس لاکھ سالوں میں پرتفی کی باہری پرت کئی بار گرم اور تھنڈی ہوئی جس سے یہ کئی ٹکڑوں میں ٹوٹ گئی جس سے مہادویپوں کا نرمان ہوا اصل میں پرتفی کی اوپری پرت جسے لیتھو سفیر کہتے ہیں وہ لگ بھگ پندرہ سے بیس ٹیکٹونک پلیٹ سے مل کر بنی ہوئی ہے اور یہ پلیٹس ہمیشہ موومنٹ کرتی رہتی ہیں کئی بار یہ آپس میں ٹکڑا جاتی ہیں جس سے بھوکم پاتے ہیں اور پہالوں کا نرمان ہوتا ہے اور اب پھر سے دھرتی پر یہی پروسیسر ریپیٹ ہو رہی ہے ناسا کی ارث اوبزرویٹری کے حساب سے پورو میں سومالیای پلیٹ مہادویپ کے بڑے اور پرانے حصے سے دور پورو کی اور بڑھ رہی ہے سومالیای پلیٹ کو کبھی کبھی سومالی پلیٹ کے روپ میں جانا جاتا ہے وہیں نیوبین پلیٹیں بھی اتر میں ارب پلیٹ سے دور جا رہی ہے نیوبین پلیٹ کو آفریقی پلیٹ بھی کہا جاتا ہے یہ سبھی پلیٹیں ایتھیوپیا کے ایک حصے میں جا کر ملتی ہیں جہاں ایک وائی آکار کی درار کا نرمان ہو رہا ہے اسی کو ایسٹ آفریکن ریفٹ یا ایسٹ آفریکن ریفٹ ویلی کہا جاتا ہے یہ ریفٹ یا درار اصل میں ایک نیٹورک آف ویلی یعنی دراروں کا ایک جال ہے جو کی لال ساغر سے موزامبیق تک لگ بھگت دو ہزار ایک سو پچتر میل لمبا فیلہ ہوا ہے اور یدی سومالیائی ٹیکٹونک پلیٹ نیوبین پلیٹ سے پوری طرح سلگ ہو جاتی ہے تو دنیا کا دوسرا سب سے بڑا مہادیب دو حصوں میں ٹوٹ جائے گا لیکن یہ پروسس کافی دھیمی گاتی سے ہو رہی ہے اسی لئے اس پروسس کو پورا ہونے میں پانچ سے دس ملین ساہ تک لگ سکتے ہیں ان دونوں حصوں کے بیچ میں اس درار کی وجہ سے ایک نیا مہا ساگر بن جائے گا آفریقہ کے اس الگ ہوئے حصے میں سومالیائی ایریٹریریہ جیبوتی ایتھوپیا کے پوروی بھاگ کینیا تنزانیا اور موزامبیق شامل ہوں گے کوارڈز کی ریپورٹ کے مطابق چھے دیش روانڈا یوگانڈا بورنڈی ڈیموکریٹک ریپبلک آف کاؤں کو ملافی اور زامبیا جیسے لینڈ لوگ دیش کو ان کا اپنا سمدر تٹھ مل جائے گا کینیا تنزانیا اور ایتھوپیای میں دو دکھشت رہوں گے جس سے اس ایریہ کی جنتہ کو کافی فائدے بھی ملیں گے یہاں سے سمدری بھی آپار آسان ہو جائے گا اور ان پچھوڑے علاقوں کے لیے ترکی کی رہا کھل جائے گی لیکن ابھی اس گھٹنا کو گھٹی تھونے میں کافی لمبا سمیں دوستو اب ایک سوال جو کی آپ کی مند میں ضرور آ رہا ہوگا کیا آخر اس رفٹ کے بننے کے پیچھے کارن کیا ہے تو بیگانیوں کے انصار پرتفی کے اندر تاپ مان میں لگاتار پرتفی ہو رہی ہے اس کے کارن تھرمل بلجس کا نرمان ہو رہا ہے یہ وہ بھار ہیں جو کی زیادہ تاپ کی وجہ سے بنتے ہیں ان بلجس کو نقشے میں ہائی لینڈز کی روپ میں آسانی سے پہچانا جا سکتا ہے جب یہ بلجس بنتے ہیں تو دھرتی کی اوپری پرت کرسٹ کو پھار دیتی ہے وہیں گئی جیولوجس یہ بھی کہتے ہیں کہ پرتفی کے اندر تاپ مان بڑھنے کی وجہ سے پرتفی کا اندرونی بھاگ مینٹل پرتفی کے کرسٹ پر دباف ڈالتا ہے جسے یہ پرت پھٹ جاتی ہے کیونکہ پرتفی کے اندر پگھلی ہوئی عوستہ میں میگما بہ رہا ہے اور پرتفی کے اندر میگما یا لاوہ بلکل اسی طرح بہتا ہے جیسے کہ پرتفی کے اوپر پانی کی ندیاں بہتی ہیں اور یہ گرم میگما لگاتار پرتفی کے سطح پر دباؤ بناتا ہے اور اسی وجہ سے اکثر دراروں کے کناروں پر جو عالموں کی ویس فورٹ ہوتے ہیں ایسٹ آفریکن رفٹ ویلی ایک بہت ہی گھنی آبادی والا علاقہ ہے جہاں کے سمدر میں کافی گھنی اور سمرد وارٹر کینگڈم کے نشان ملتے ہیں یا لگ بہت آٹھ سو سے ایک ہزار فش سپیسیز دیکھنے کو بلتی ہیں اس کے علاوہ یہ علاقہ اپنے جیولوجیکل لوکیشن کے حساب سے بھی کافی امپورٹنٹ ہے جس کے چلتے ویگانک اس درار کے اوپر پوری نظر رکھے ہوئے ہیں دوستوں ویگانک اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ آن سے لگ بہت دھائی سو ملین سال پہلے جب پینجیا ٹوٹنا شروع ہوا تھا تب وہ دو حصوں میں ٹوٹ کیا اس کے دکشنی حصے کو گونڈوانا لینڈ اور اتری حصے کو لوریسیا کہا کیا اور لوریسیا سے الگ ہوئے بھاگ سے یورپ ایشیا اور اتری امارکہ کا نرمان ہوا جبکہ گونڈوانا لینڈ سے الگ ہوئے حصے سے ایفریکہ اور آسٹریلیا کا نرمان ہوا اور جب بات سب سے حیرانی والی ہے وہ یہ کہ آج بھلے ہی بھارت ایشیا مہادویب کا حصہ ہے لیکن آج سے کروہ سال پہلے یہ آفریکہ کے سانتھ جڑا ہوا تھا یہاں تک کہ آج بھی ان کی کوسپ لائن کافی ملتی چلتی ہے یہاں کی جلوائیوں جیو جنتوں میں کافی سمانتائیں پائی جاتی ہیں اور اب بیگیانکوں کا ماننا ہے کہ اتحاس اپنے آپ کو دہرا رہا ہے اور اب ایک بار پھر آفریکہ ٹوٹ رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ کئی ملین سال بعد ایک وشال پروت کا نرمان ہوگا جو کی ہمالے سے بھی اچھا ہوگا بیگیانکوں نے اس پروت کا نام کرنا بھی ابھی سے کر دیا ہے اسے سومالیا ماؤنٹ نام دیا گیا ہے اس ٹکر کی وجہ سے کینیا تنزانیا اور سومالیا بھارتی مہادویب کے ساتھ جڑ جائیں گے جس وجہ سے ایک نئے مہادویب کا نرمان ہوگا پر افسوس آپ اور ہم میں سے کوئی بھی اس بدلاف کو دیکھنے کے لئے جیویت نہیں ہوگا کیونکہ اس گھٹنا کو پورا ہونے میں لاکھوں سال لگنوارے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ آن سے کچھ کروڑوں سال بعد سبھی مہادویب ایک بار پھر سے آپس میں چھڑ جائیں اور پرتفی پر پہلی کی طرح کیول ایک ہی زمین کا ٹکڑا ہو یعنی کہ تحاس ایک بار پھر سے خود کو دہرانے کی دشامے قدم بڑھا چکا ہے ویسے تو پکریتی کی ہر گھٹنا اپنے سمیے کے انصار ہی ہوتی ہے لیکن آج کئی ہیومن ایکٹیویٹیز کے وجہ سے جو پریورتن سیکھنوں سالوں میں ہوتے تھے وہ کچھ ہی سالوں میں دیکھنے کو مل رہے ہیں کلائمٹ چینج گلوبل وارمنگ جیسے کئی فیکٹر آج کل ناشرل پروسسس کو فاسٹ کر رہے ہیں جس کے وجہ سے امید ہے کہ شاید یہ پریورتن بھی وقت سے پہلے ہی دیکھنے کو مل جائے دوستوں کیا آپ آفریقہ کو بھارت سے ملتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں اپنے بیچار ہمیں کمنٹ سیکشن میں لے کر ضرور بتائیں جتنے ہو سکے اس ویڈیو کو شیئر کریں فیس بک پر ووٹس اپ پر یوٹیوب پر جلد ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں تب تک کہ آپ سب کا اس ویڈیو کے انتقلے رہنے کیلئے دل سے